کہ یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے آپ ان کی زندگی میں دیکھئے غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں خود بھاگئے دوسری کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خود اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ واقعی میں مسلمان ہوں یہ آپ سوچئے اگر آج میری موت ہو جائے اگر آج ہی میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا جنت کے جہنم خود اپنا فیصلہ کیجئے اور جو میں نے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں اس کے اوپر غور و فکر کریں آج ہم اور آپ دنیا میں کہی پہ جاتے ہیں ٹرین پکڑنے کے لئے پرین پکڑنے کے لئے یہاں سے کلکتہ جائیں اور ہماری ٹرین ہو پاکڑ کے اندر رات کو دس بجے اور ہم دس بج کر کے دس منٹ میں پہنچے ٹرین مس ہو جائے تو کتنا افسوس کتنا زیادہ افسوس انسان کو ہوتا ہے جب انسان کی ایک ٹرین مس ہوتی ہے حالانکہ دوسری ٹرین آکے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد لیکن یہ ٹرین چھوٹنے کی وجہ سے وہاں کی پلین چھوٹ گئی کلکتہ والی ابھی میں پچھلے سالک جہاں سفر کر رہا تھا یہ باگڈوگرا سے تو میرے ٹرین مس ہو گئی تو باگڈوگرا واری فلائٹ چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرویلم ہو گئے تو انسان کی زندگی جو ہے اس میں تو آپ کو چانس ہے دوسرے فلائٹ سے آپ جا سکتے ہو دوسرے ٹرین سے جا سکتے ہو آپ وہ کام کر سکتے ہو لیکن یہ زندگی والی چانس اس زندگی میں جو آپ کو موقع ملا ہے وہ ایک بار ملا دوبارہ یہ زندگی تمہیں ملنے والی نہیں اتنے زیادے جلسے اور اتنے زیادے پروگرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں اے مومینوں جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہو اللہ کی ذات کے اوپر جس کو یقین ہے وہ اس بات کو بھی یقین کر لے کہ دوبارہ تمہیں زندگی ملنے والی نہیں ہے دوبارہ تمہیں چانس ابھی نہیں مل سکتا ہے یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے تمہیں بار بار ملنے والی نہیں ہے اب 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 یقین کر لو اور قرآن کی آیتیں تمہیں چیک چیک کر کے بتا رہی ہے اور قرآن کی آیتوں کی اوپر تمہیں یقین کرنا پڑے گا کیوں ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب کے اندر کوئی رہب نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ایسی کتاب جس کتاب کے اوپر اگر کسی نے بھی شک کر لیا تو وہ مسلمان کے دائرے سے خارج کسی ایک آیت ایک حرف ایک نقطے کے اوپر کسی نے اگر شک کر لیا اسلام سے نکل گیا اب ذرا قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر خور کرو وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِ سُورُوا سِمْعِنْدَ رَبِّیم اے تاکوڑو صاحب گنج کے مسلمانوں جھار کھنٹ کے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے اگر کسی نے نیک عمل کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا اور اگر کوئی غلط عمل کرے کوئی برا عمل کرے کوئی برائیاں ہی برائیاں کر کے مرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا وَمَنْ خَفَّتْ مَبَازِينُو فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جس کی نیکیاں کم پڑھ جائیں گی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا یہ تو لکھا ہوا ہے اور یہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اب اس کی بات ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آزانوں تیم مسجدوں میں ہم جاتے نہیں ہیں ہم روزانہ اپنے کانوں پر جنازہ کو اٹھا رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آج وہاں سے موت کے خبر رائی کل وہاں سے موت کے خبر رائی پرسوں وہاں سے موت کے خبر رائی اے انسانوں تمہیں موت گبا جائے گی کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور دوبارہ مر جانے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر چانس بھی ملنے والا نہیں ہے دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر بھیجا بھی نہیں جائے گا دوبارہ تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا اسی وجہ سے اگر قرآن کی آیت تمہارے کانوں سے ٹکڑا رہی ہے اگر علماء تمہیں بتا رہے ہیں اور قرآن و حدیث بتا رہے ہیں تو یاد رکھو میرے بھائیو اگر اب بھی تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کب تبدیلی آئے گی قرآن کریم کی سائد کے اوپر غور کرو کہ جب انسان جہنم کو دیکھ لے گا عذاب علیم کو دیکھ لے گا عذاب محین کو دیکھ لے گا دردناک عذاب کو دیکھ لے گا رب کے سامنے وہ کھڑا ہوگا سر جھکا کر کے کون مجرمین کون مجرمین قرآن کو سن کر کے قرآن کی اوپر عمل نہ کرنے والا مجرم حدیث کی باتیں سننے کے بعد حدیثوں کی اوپر نہ عمل کرنے والا مجرم حلال کمائی کی اوپر قرآن کی آیتیں موجود ہیں قلوم ان طیبات ماں رزقناکم یہ آیتیں سن لینے کے بعد حرام کمائی کمانے والا مجرم زنا سے اور ہاتھ سے زنا ہاتھ اور پیروں اور آنکھوں سے زنا کرنے والے مجرم اور اپنے خسرمگاہ سے زنا کرنے والے مجرم کھل قیامت کی دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بے نمازی یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد حدیث سن لینے کے بعد آج حدیث کا بھی انکار ہے اور آج قرآن کا بھی انکار ہے وہ لوگ کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کر کے جیسے مجرم لوگ اپنا سر کیسے جھکا کر کے کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں گے رہا آپ نے مجرمین کو کیسے کھڑا رہتا ہے اسی کوئی غلط کرنے والا آدمی کر لیتا ہے ایسے سر رکھتا تھا آپ کے یہ کوئی غلط کرنے والا آدمی سر پوچھا کر کے چلتا جھکا کر کے زناکار اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر جس کا چرچہ ہو گیا ہو کہ یہ آدمی بہت غلط آدمی ہے تو وہ آدمی سر اٹھا کے نہیں چلے گا سر جھکا کے تو اللہ کے سامنے تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو اللہ کے سامنے انسان اپنے سر کو نیشے کر لے گا اور اپنے رب سے ایک ریکویسٹ کرے گا ایک گزارش کرے گا اے جھار کند کے میرے بھائیوں اور کائنات کے لوگوں اس شینل کے ذریعے سے سننے والوں لوگوں سنو کل قیامت کے اللہ سے ریکویسٹ کرے گا ربنا ابسرنا وسمعینا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون اے اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے ربنا ابسرنا وسمعینا اور ہم نے سن بھی لیا ہے یعنی جہنم کی جو شولے نکل رہے ہیں آواز جو آ رہی ہے اس آواز کو ہم نے سن بھی لیا ہے ابسرنا ہم نے اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے فرجعنا اے میرا پربردگار جہنمی لوگ مجرمین لوگ گنے گھار روگ بے نمازی لوگ اللہ کے نف ماننے والے لوگ مشرقین لوگ زنا کرنے والے لوگ اللہ سے ریکوست کریں گے فرجعنا آئے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے نعمل صالحا آئے اللہ ہم دنیا کے اندر زنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جوہ نہیں کھیلیں گے غلط کام نہیں کریں گے نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کریں گے موزن کی آزان کی آواز جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی تو ہم موزن کے آزان کا جواب بھی دیا کریں گے قرآن کی تلاوت ہم عام مہینوں میں بھی کیا کریں گے اور رمضان کے مہینے میں تو خاص کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے نعمل صالحا ان نامو قنون آئے اللہ ہم یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں دوبارہ چانس دے دے انسان ریکویسٹ کرے گا لیکن آپ کو معلوم ہے جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا ہے